سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو دوستو آج دیکھیں پھر سے ہم نے کچھ پی سی بیز رکھے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا تو بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ دیکھیں سنگل بریج ریکٹیفائر یوز کرتی ہیں جو پی سی بی کو بنانے کے لیے اور ڈی سی کو ڈی سی میں کنورٹ کرنے کے لیے جبکہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہی بریج ریکٹیفائر یہاں پہ یوز کیا گیا ہے لیکن کچھ برینڈز جو ہیں وہ ڈبل ریکٹیفیکیشن یوز کرتی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں دو ریکٹیفائر بریج یہاں پہ یوز کیے گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی کمپنی ہے یہ شارپ ہے جبکہ یہ اولا او جرنل یہ گری کا ہے اور یہ جو ہے وہ اورینڈ کا ہے تو یہ ساری کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دو بریج ریکٹیفائر کیوں یوز کیے جاتے ہیں تو آج آپ کو مکمل تفصیل دیں گے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نہیں آنے اور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس بریج ریکٹیفائر کیوں یوز کی جاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو اب یہاں پہ دو بریج ریکٹیفائر کیوں یوز کیے گئے ہیں اور اس سسٹم یا ٹیکنالوجی کو کیا بولا جاتا ہے تو اس کا نام ہے جی موجولیشن کرنا اب موجولیشن کی بہت سی اقسام ہے بہت سارے قسمیں پائی جاتی ہیں اور ہم میں بہت سے طریقوں سے بہت سے وہ فیکٹرز ہیں جہاں پہ یوز کی جاتے ہیں اب جب کہ دیکھیں یہ بھی آئی پی ایم ہے تو یہ بھی انٹیلیجن پاور موجول ہے تو اسی طرح سے موجولیشن یہاں پہ بھی کی جا رہی ہے لیکن یہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ سسٹم یوز کیا گیا تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے موجولیشن کیا چیز ہے یا موجول کیا چیز ہے ہم نے بات کرنی ہے مین جو ہمارا ٹاپک رہے گا پرلز ایمٹیچوڈ موجولیشن پہ لیکن ہم نے ان کو چونکہ سیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کیوں یوز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہوگا ہمیں سمجھنا ہوگا موجولیشن کے بارے میں کہ موجولیشن کیا چیز ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے موجولیشن پہ لیکن موجولیشن جو ہے ایک بہت بڑا سبجکٹ ہے اور اگر ہم میں اس ایک آٹھ دس منٹ کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانا چاہے پورا سب کچھ تو نہیں سمجھا سکتے اس لیے ہم اپنے آپ کو کچھ پیرامیٹرز میں باندھ لیتے ہیں ہم نے صرف چونکہ جو ہمارا دو بریج ریکٹی فائرز ہیں ان پہ بات کرنی ہے تو اس کے مطابق ہم بات کریں گے لیکن تھوڑے سی آپ کو ہنٹ دے دیں گے کہ یہ موجولیشن کیا چیز ہے تو موجولیشن یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس الیکٹرک ہوتی ہے دیکھیں ایک سائنو سیڈل ویوز ہے کچھ اس طرح آ رہی ہوتی ہیں تو سائنو سیڈل ویوز جو ہیں اس کے اندر آہ وولٹیج جو ہیں وولٹیج ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں فریکونسی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے جی آہ آپ کا کرنٹ ہوتا ہے اس میں یہ تین چیزیں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو جب ہم ان کو ان میں چینجز لے کے آتے ہیں مطلب یہ کہ اب میں وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو اب ہوتا ایسے ہے کہ دیکھیں یہ جب ویبز ہیں ان کے اندر آپ کو میں جیسے کہ بتایا کہ تین چیزیں ٹیول کر رہی ہیں اب جب ہم اس فرکوینسی یہ جو اس کے جو ٹائمینگ ہے اس کو اس کی کرنٹ اور اس کے وولٹیجز کو کسی قسم کی چینج لے کے آئیں مطلب کہ دیکھیں جب اس کے مثال طور پر ہم کرنٹ بھی بات کرتے ہیں کرنٹ ہے یہ کرنٹ فلو کر رہا ہے تو اب جب اس کی یہ ہوگیا ایمپریچوٹ یہ ہوگیا جی اس کی لمبائی اس کی لمبائی میں چینج لے کے آئیں اس کی چڑائی میں چینج لے کے آئیں تو اور اس کی تعداد یعنی کہ فرکوینسی میں چینجز لے کے آئیں تو اس کو کہا جائے گا موجولیشن تو یہ اس کی سیمپل بلکل جو ہے ڈیفینیشن ایسے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ٹائپ آف موجولیشن اس میں دیکھیں بہت سے یہ چیزیں ہیں ہم سب پہ بات نہیں کر سکتے لیکن ہم بات کریں گے جو ہے مین ٹاپک ہمارا انالاؤگ موجولیشن اور انالاؤگ موجولیشن میں بھی آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو پام یعنی کہ پرلس ایمپریچوٹ موجولیشن تو آج اس پہ ہمارا ٹاپک رہے گا اور دوستو امید کرتا ہوں کہ موجولیشن کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اب بات کر لیتے ہیں جی ایمپریچوٹ پہ تو ایمپریچوٹ کیا چیز ہے تو ہم الیکٹرک کے حساب سے ہی بات کریں گے کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی یہ تو جب یہ اس دیکھیں سینو سیڈل ویوز چل رہی ہوتی ہیں تو سینو سیڈل ویوز کے درمیان دیکھیں یہاں پہ ایک صفر پوائنٹ ہے اس کا اور اس نے اپنی پوزشن اوپر کو لے کے جا رہا ہے پھر اوپر لے کے جا رہا ہے پھر اوپر لے کے جا رہا ہے پھر اوپر نیچے کی طرف تکریز آ رہی ہے اب یہ جو فاصلہ اس کے درمیان آ رہا ہے یہ تمام اس کو کہا جاتا ہے ایمپریچوٹ یعنی کہ اس کی لمبائی اس کی انچائی یا لمبائی آپ کہہ لیں تو یہ اس کا ایمپریچوٹ کہلاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جی آگے پلس پہ تو یہ پلس کیا چیز ہے تو نورملی اگر کوئی بھی ایک انسان ہے تو نبس کو تو جانتا ہوگا تو دیکھیں جب ہم یہاں پہ نبس پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تو کچھ ہمیں تھک دک یہاں چلتا ہوا کچھ نظرات ہے کبھی وہ محسوس ہوتا ہے کبھی نہیں محسوس ہوتا مطلب کبھی آن ہوتا ہے کبھی آف ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہم جب الیکٹرک کی بات کریں تو الیکٹرک میں دیکھیں یہ سائنو سیڈل ویوز آ رہی ہیں تو ویوز آ رہی ہیں اب اس کے اندر کرنٹ فلو ہو رہا ہے جب ہم پلس کر دیں گے دیکھیں ایک پلس دیا یعنی کہ آن کیا تو آن کیا تو ایک ویف فارم بنی اور ویف فارم بن کے تو دیکھیں یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ آن ہوا پھر وہ آن ہو کے پھر ہم نے اس کو آف کر دیا تو وہ آف پوزیشن پہ چلا گیا تو یہ ہماری آ آف پوزیشن آ گئی پھر ہم نے اس کو کتنی دیر کے لیے آف رکھا یہاں پہ آف رہے گا پھر دوبارہ سے اس کو آن کیا پھر کتنی دیر کے لیے تو یہ پلس جرنیٹ ہو گئی یعنی کہ یہ دیکھیں اس طرح سے پلس جرنیٹ ہوتی جائیں گی اب ہم بات کریں گے پی اے ایم کی یعنی کہ مکمل اس لفظ کی پام یعنی کہ پلس ایمپلیچوٹ مرجولیشن جو دو ریکٹی فائر بریج ریکٹی فائر لگا کے اچیف کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا ہم اچیف کرنے کی گوشش کر رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جی پلس ایمپلیچوٹ مرجولیشن کے پام کی تو پام میں کیسے ہوتا ہے کیا فنکشن ہوتا ہے جی کہ اس میں جو ہے جو سائنو سوڈل ویوز ہیں دیکھیں اس میں چل رہی ہیں یہ کچھ ایس طرح سے ٹریول کر رہی ہیں اس کے اندر کرنڈ بھی فلو ہو رہا ہوتا ہے اب اس کرنڈ کو جو کیا کیا جاتا ہے کہ آئی جی پی ڈی کے تھرو پہلے آن کیا جاتا ہے اور اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے آن کیا جاتا ہے کہ اس کی ویو جو ہے اس کے اندر رہ کر اس کے مطابق کام کرے دیکھیں یہ ایسے آئی آن کیا اور اس کو اتنا آن کیا کہ یہ اس طرح بنے اور پھر اس کو ایک دم سے آف کر دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں آف پوزیشن پہ آ گیا تو یہ ایک جو ہے وہ پلس بن گئی اب اسی طرح سے پھر اس کو آف کر دیا جاتا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ ڈیسائٹ کردیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو آف کرنا ہے پھر اس کو آن کیا جاتا ہے پھر اس کی ویو بنتی ہے پھر سے ویو بنی پھر وہ اس کے مطابق اس کو رکھا جاتا ہے جو سائنسٹویڈل ویو ہے کرنڈ کو اس کے مطابق اندر رکھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو آف کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی ٹائم پیٹڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کتنے دیر کے لیے اس کو آف کرنا ہے پھر آف کیا پھر جو ہے آف ہو گیا اس کے ڈیسائیڈ ہے پھر اس کو دوبارہ سے جب آن کرنا ہے تو پھر اس کو اس کے مطابق on کرنا ہے تاکہ جو ہماری wave ہے وہ disturb نہ ہو سکے تو اس کو on کیا یہ on position آگئی یہ آف بعد میں off کر دیا تو یہ on off کرنے کا جو جو سارا سسٹم ہے rgbtk through تو اس کو ہم کہتے ہیں palm یعنی کہ جو ہماری دو rectification use کی گئی ہیں وہ اسی طرح اس current کو control کرنے کے لیے کی گئی ہیں اور یہ current control کیوں کیا جاتا ہے تاکہ power factor جو ہے وہ اچھا ہو سکے اور power factor جب اچھا ہوگا تو کیا ہوگا compressor آپ کا اچھا چلے گا آپ کے جو compressor کی life ہے بڑے گی اور اس کو current کی جو flow ہے اس میں اچھی مدد ملے گی تو یہ سارا چکر جو ہے یہ دو اس میں لگائے گئے ہیں rectification اسی کام کیلئے لگائے گئے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جی practically تو دیکھیں ہم نے pcb کو یہاں پہ set کر دیا تو اب ہم آپ کو on کر کے دکھائیں گے کہ یہ function کیسے کرتا ہے تو جی pcb کو on کر لیں گے on کیا دیکھیں یہ on ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ جو rectifier ہے یہ directly joint ہے ان کے ساتھ جو capacitors ہیں ان کے ساتھ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ac سے dc میں convert ہوتا ہے تو دیکھیں یہ voltages ہیں وہ ایک دم سے boost کر جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ 328 volt آ رہے ہیں جبکہ یہ جو ہے یہ igpt کے ساتھ joint ہے اور اس پہ دیکھیں جب یہ rectifier ہو رہا ہے اور dc volt آ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کتنے volt ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 215 volt آ رہے ہیں یعنی کہ یہاں پہ boost نہیں ہوا اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں کے جو voltages ہیں یہاں پہ current بھی flow ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو یہ igpt کیا کرے گا یہاں سے اس کے current لے کے تو اس کو on off position پہ لے کے جائے گا تاکہ اس کا جو power factor ہے جو electric کے ساتھ جو current ہے اس کا power factor کو بہتر کیا جا سکے حالانکہ یہاں پہ جو reactor ہوتا ہے یہ بھی store اور کبھی energy store کر رہا ہوتا ہے کبھی اس کو discharge کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی power factor ٹھیک ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے جبکہ اس کو مزید جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ system use کیا جاتا ہے تاکہ جو compressor ہے اس کی efficiency اور جو current کا flow ہے اس کی efficiency کو بڑھایا جا سکے اور اس کے علاوہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو کہ ویڈیو تھی why tube why ipm use in the pcb board تو وہ ویڈیو گر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی اسی ہی طرح کا ایک system بنایا گیا ہے اور وہ اس کی نئی شکل ہے جبکہ یہ والی جو ہے یہ اس کی پرانی شکل ہے تو یہ سسٹم یہاں پہ use کیا جاتا ہے تو یہ پہوک ہوگا ہے